یہ بتائیں کہ جپان نے انڈیا کے اوپر انویسمنٹ کیا ہے فورٹی ٹو بلینڈ ڈولرز کی تو آپ اس بارے میں جا کہیں گے سب سے پہلے تو فورن پالیسی پر ڈیبینڈ کرتا ہے تو جو پاکستان کی فورن پالیسی ہے وہ اچھی ہونی چاہیے اس سے زیادہ زوری بات دیا ہے کہ پاکستان کے حالات سٹیبل ہونی چاہیے جب آبا جب سے آیا ہے تو کوئی ملک یہاں پر کیسے انویسمنٹ کرے گا آپ زیروں ہیں سیاسی لحاظ آپ کو سب سے پہلے سیاست میں ٹھہراؤ لانا پڑے گا اس کے بعد آپ کی خارجہ پالیسی اچھی ہونی چاہیے دوسرے ملک آپ کی طرف دیکھیں اور انویسمنٹ کریں یا آپ کی بات سنیں یا کم از کم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں لازم آپ کے حالات تو یہ ہے کہ ایون کے نا ایران آپ کے ساتھ ہے نا چین آپ کے ساتھ ہے انڈیا تو ویسی آپ کو دشمن ہے دوستو جپان نے جو ہے نا 42 بلین ڈالر کی انویسمنٹ انڈیا میں کی ہے مطلب لگ بگ جو ہے نا 3 لاکھ کروڑ کی انویسمنٹ جو ہے نا جپان نے انڈیا میں کی ہے تو اس بات پہ جو ہے نا پاکستانی لوگ کیا کہہ رہے ہیں تو چلیے دیکھ لیتے اس ویڈیو میں جو پاکستانی لوگ اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام کیسے ہیں آپ الحمدللہ میں بھی ٹھیک اچھا سر مجھے آپ یہ بتائیں کہ جپان نے انڈیا کے اوپر انویسمنٹ کیا ہے 42 بلین ڈالر کی تو آپ اس بارے میں یہ کہیں گے سب سے پہلے تو فورن پالیسی پر ڈیبینڈ کرتا ہے تو جو پاکستان کی فورن پالیسی ہے وہ اچھی ہونی چاہیے پھر ہی وہ زیادی بات ہے انویسمنٹ کریں گے اور اس سے زیادہ زوری بات یہ ہے کہ پاکستان کے حالات سٹیبل ہونے چاہیے جب ہمارے ملک میں ایکانومک سٹیبل ہوگی ہماری تو تب ہی کوئی فورن کنٹری ہمارے ملک میں آکے انویسمنٹ کرے گی اس کے بڑا ایک انویسمنٹ نہیں ہوگی سب سے پہلی بات ہوئی ہے کہ جپان کی گورنمنٹ اچھی ہے سٹیبلیٹی ہے وہاں پہ گورنمنٹ کی سیاست کی کوئی اور ادارے انوالڈ نہیں ہوتے اس میں اس لئے ایک تو بڑی ہوجی مارکیٹ بھی ہے وہاں پہ ہر ملک چاہے گا وہاں پہ انویسمنٹ کرنے کے لئے ہمارے یہاں پہ سٹیبلیٹی نہیں ہے جیسے جو حالات ہیں جیسی گورنمنٹ ہے جیسے سیاستدان ہیں جو یہ گورنمنٹ لگانے جب سے آئی ہے آپ کی خارجہ پلسی زیرو ہے آپ کسی بھی ملک کو ساتھ لے کے چل نہیں سکتے کوئی ملک آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا چاہتا چائنا جو آپ کا دوست ملک تھا وہ بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے اس ٹیم سی پر آپ کا رکاوہ جب سے آیا ہے تو کوئی ملک یہاں پہ کیسے انویسمنٹ کرے گا آپ زیرو ہیں سیاسی لحاظ آپ کو سب سے پہلے سیاست میں ٹھہراؤ لانا پڑے گا اس کے بعد آپ کی خارجہ پولسی اچھی ہونی چاہیے دوسرے ملک آپ کی طرف دیکھیں اور انویسمنٹ کریں یا آپ کی بات سنیں یا کم از کم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں لازمی آپ کے حالات تو یہ ہے کہ ایون کے نہ ایران آپ کے ساتھ ہے نہ چینہ آپ کے ساتھ ہے انڈیا تو ویسے ہی آپ کو دشمن ہے سعودی آپ سے روڑ گیا ہے دبائی بغیرہ آپ سے ناراض ہیں ویسٹ ساری کنٹریز ناراض ہیں آپ سے تو سب سے پہلے اس گورنمنٹ کو جانا چاہیے اچھی گورنمنٹ کو آنا چاہیے جو یہاں پہ سٹیبلیٹی لائے اور اپنی خارجہ پولسی اچھی کرے یہاں پہ تو ہمارا جو وزیر خارجہ ہے اس کو اتنی محنط کرنی پڑے گی کہ سال کے تین سو پینسٹھ دین اسے باہر ہی رہنا پڑے گا تاکہ دوسرے ملکوں میں اپنی بات منوا سکے دیکھیں کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا کی جو مارکٹ لیول ہے انڈیا کا وہ پاکستان سے ہائی ہے کافی اور انڈیا کو سپورٹ کرنے والا امریکہ بھی ہے انڈیا کے ساتھ اسرائیل بھی ہے اس کو کافی سپورٹ کرتے ہیں سو یہ وجہ بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ اپنے تعلقات بحال کرنا چاہتے ہیں سپورٹ کرنسی نہیں پہلے تو کڈرول ہوتی مدلو کہ کبھی اس کا جا رہا بجٹ ڈولر اوپر جاتا ہے تو اس حساب سے پاکستان کے اوپر آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہی ہے ان کی مارکٹنگ لیول ٹھیک ہو رہا ہے باٹ انڈیا ہم سے کافی ڈیویلپ مینٹ ہے اس نے اتنا ٹرس کیوں کیا انڈیا پر دیکھیں یہی مین وجہ کہ اس کے ساتھ کئی سپورٹ کرتی ہیں تو لہٰذا اس نے اس لیے سوچا کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات مارکٹنگ لیول پر بھی اچھے کرنے چاہیے اچھے تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ جپان نے انڈیا کے پر ایسا ٹرس کیوں کیا کیونکہ ان کی فارن پولیسی اچھی ہے اور ان کا ٹرس ان کے جو ٹرس لیول ہے وہ بڑا اچھا ہے ان کے ساتھ اچھا ہے کتنا کچھے ان کے ان کے ریلیشنز اچھے ہیں پاکستان کے نہیں ہیں پاکستان کے اچھے نہیں ہیں کیونکہ اگر آپ دیکھو تو ریشیا کے ساتھ جو ابھی پاکستان کا جو پی ایمہ وہ گیا ہے تو تاریخ میں کوئی اچھے خاصے سال ہو گئے ہیں اس کو گئے ہوئے اور پہلا وزیراعظم میرا خیال ہے کئی سالوں کے بعد جو گیا ہے تو ان کے تو اس طرح کی فار ریلیشنز چلتے رہتے ہیں آپس میں تو اس لئے وہ انویسٹمنٹ پیکجیز بھی لے کے آتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو سٹرینٹھن کرتے رہتے ہیں لیکن پاکستان پہ وہ اس لحاظ سے نہیں کرتے ہیں اور ایک اور وجہ جو تھی وہ ٹیلوریزم تھا اسٹریلی پیشاور میں پھر وہ ٹیلوریز ریڈیکس ہوئے ہیں تو اس لحاظ سے سٹیبلیٹی ہانی چاہیے کیونکہ جو دائشتگردی کی قوتیں ہیں وہ چاہتی ہیں کہ پاکستان کبھی بھی سٹیبل نہ ہو اور بس اس لحاظ سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے انڈیا کو کس لحاظ سے یہی انویسٹمنٹ سے ذریعی بات ہے کہ ان کے ایکونومی مزید سٹیبل ہو جائے گی اور ان کا جی ڈی بی جو ہے وہ زیادہ گروہ کرے گا اور ان کی موشت اچھی ہوگی بس دعا کریں یہ چلا جائے عمران خان کے بارے میں بات کر رہا ہوں یہ جائے گا تو شاید دوسری گورنمنٹ جو ہے اسے کوئی شرم ہوگا پاکستان کے لئے کرنا ان کو یہ نہیں کر سکتا بوس یہ صرف ڈائیلوگ مار سکتا یا موٹے دانوں کی تصویر پگڑ کے دکھا سکتا اچھا سر اگر دیکھا رہے تو جپان نے اتنا ٹرسٹ کر کے انڈیا کے اوپر اتنے ملینز ڈالرز کی انویسمنٹ کی اس نے کیوں کی ہے سر ایک تو ان کی گروپنگ بہت اچھی ہے انڈینز کی وہ دوسری مارکٹ بہت بڑی ہے ہر کوئی وہاں پہ آنا چاہے گا سیاست کا ٹھہرا ہوئے گورنمٹ آتی ہے وہ چار پان سال گھتی ہے کام آٹے کے آئے ہیں چینی کے آئے ہیں مالم جب آگئے ہیں پشاور جو آرنج لائن ٹرین آس کے ہیں اتنے اتنے بڑے سکینڈل ہیں کسی کی ہمت نہیں ہے آج اس کے پیچھے چڑھیں تو آدھی سے زیادہ پی ٹی ای ختم ہوتی ہے عام آدمی کو رلیف کہاں سے دینا انہوں نے انہوں اسے خوانے بینی کے لئے بیٹھے جیسے میڈیا میں خبریں آتی جی آپ سی ایم ہاؤس یا سی ایم سی ایری وہاں پہ ہر چیز کے ریڈ لگتے ہیں ہر سی کے ریڈ لگتے ہیں ہر جو تبادلہ کرنا اس کے ریڈ لگتے ہیں ہم نے تو یہ سنا ہے بوس تو جہاں پہ ایسی گورنمنٹ رہے گی ہی دعا ہی کریں کہ یہ دفعہ ہو جائے بس اس ایکنومی کے حساب سے اگر دیکھا ہے تو انڈیا کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے انڈیا کو یہ فائدہ ہو سکتا ہے سب سے ہو سکتا کہ دو دار تیس تک انڈیا ان کو بیٹ کر جائے گا کیونکہ جس ساب سو انڈیا ہو رہی ہے تو اگر سکتا ہے انڈیا بے شک ہو سکتا ہے انڈیا کو کیا فائدہ ہو سکتا جب کوئی ملک کسی ملک میں انڈیا کٹ ہے تو بزنس کے لئے اپورچنٹیز آتی ہیں لوگوں کے لئے جوب آتی ہیں اور زیادی بات ہے جب ملک میں روز گار بیتر ہوتا ہے تو جب پاکستان کے آرمی ڈیسائیڈ کرتی ہے پاکستان کا پردان منطری کون بنے گا اس کے وجہ سے جو ہے پاکستان کا جو بھی پردان منطری بنے گا پاکستان کے جنت میں نہیں سوچتا ہے اس لئے پاکستان لوگوں کو آرمی کے خلاب سٹرائک کرنی چاہیے اور وہاں پہ دیموکروسی سرکار لانی چاہیے تب جا کے پاکستان میں صدار ہو پائے گا اور پاکستان میں جب دیموکروسی سرکار آ جائے گی تب جا کے پاکستان میں سب کچھ صحیح طرح سے چلتا جائے گا دوست یہ ویڈیو کئیسا لگا ہمیں کمنٹ کر جرور بتا دیموکروسی دیموکروسی